جب وہ فیرون نے موسیٰ علیہ السلام آئے نا تابوت میں تو فیرون نے کہا انہو قاتلی یہی ہے مجھے قتل کرنے والا تو آسیہ نے کہا ایک تو چھوڑ دے اتنے تم نے مار دیئے ایک تو چھوڑ دے تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو اس کے کہنے پہ چھوڑ دیا تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا تھا تو ان کا ہاتھ داڑی پہ پڑ گیا فیرون زور لا بیٹھا داڑی نہ چھوڑا سکے اس نے کہا اے ہی میرے مارانہ لینو ہونے مارو اس نے آسیہ نے پھر مند کی نہیں نہیں بچہ ہے انگر میں اس کا انتہان لیتا ہوں تو ان کے سامنے سرخ یاکوت رکھا اور سرخ انگارے رکھے اگر تو اس نے یاکوت پہ ہاتھ ڈالا تو یہ وہی ہے جو مجھے مارے گا انگاروں پہ ہاتھ ڈالا تو جلو پھر بچہ ہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب دونوں آئے نا تو انہوں نے یاکوت کی طرف ہاتھ بڑھائے جبریل نے آکے یوں کر دیا اور انگاروں پہ ہاتھ ڈال دیا تو انہوں نے ایک انگارہ موں میں ڈالا تو زبان توتلی ہو گئی وَلَا يَنْتَلِكُ لِسَانِي میری زبان میں لکنت ہے یہ انسان کے اندر ایک خوبی ہے یہ ہر چیز میں خوبصورتی شاہد ہے ہر چیز کو بہتر بنانا خوبصورت بنانا اس میں آگے سے آگے بڑھنا یہ انسانی ایک فطرہ تھا اب جانوروں کی پرندوں کی زندگی دیکھیں جیسے آج سے ہزار سال پہلے کوہ گھونسلہ بناتا تھا آج بھی وہ ویسے ہی بناتا ہے جیسے گائے اپنے گوبر پر بیٹھ جاتی ہے ویسے ہی وہ آج بھی بیٹھتی ہے جیسے سام پہ سراخ بناتا ہے بل بناتا ہے اس میں بیٹھتا ہے وہ آج بھی ویسے ہی بیٹھتا ہے انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اپنے طرز زندگی میں آج بھی اسی طرح ہے جیسے وہ آج سے دس ہزار سال یا دس لاکھ سال پہلے تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر خوب کی تلاش ہے بہتر اس سے بہتر اس سے بہتر اور ہر چیز کو خوبصورت بناتا ہے اور خوبصورتی اس کی کمزوری ہے انسان حسن پرست ہے اس کو خوبصورت چیز کھینچتی ہے آپ چھوٹے بچے کو بھی مسکرا کے دیکھیں تو اس کا چیرہ کھل جاتا ہے کہ آپ انہوں کو اس خوبصورت انداز دیا اور اسی کو آپ آنکھیں دکھائیں اور شہرے پہ غصے کے آثار پیدا کریں تو وہ رونے لگ جاتا ہے اللہم پر اس کو کچھ پتہ نہیں اتنی چھوٹی عمر سے یہ نیچر بیدار ہو جاتی ہے کہ خوبصورت کی طرف ہاتھ وڑتا ہے اچھا اس کے پاس یہ علم تو ہے کہ گھر کیسے خوبصورت بنانا ہے یہ ہال کیسے خوبصورت بنانا ہے یہ کپڑے کیسے بنانا ہے یہ چشمہ کیسے بنانا ہے گھڑی کروڑوں روپے کی گھڑیاں وجود میں آگئی ہیں گھڑی کیسے خوبصورت بنانا ہے کارپٹ کیسے خوبصورت بنانا ہے زندگی سے ریلیٹر ہے حتیٰ کہ یہ جو کھانے پر سلاد رکھتے ہیں اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے اس پر بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اور اس کے بھی ماہر ہیں اور کمرے میں رنگ کیسے ہونا چاہیے اس کے بھی ماہر ہیں کہ یہ ٹائل یہاں لگاؤ یہ رنگ یہاں لگاؤ لیکن ایک خلا ہے بڑا زبردست جو یہ نہ اس کے پاس علم ہے نہ ہی اس کو سیکھ سکتا ہے وہ ہے کہ زندگی کیسے خوبصورت زندگی بلکل الک چیز وہ کیسے خوبصورت یہ بھی ایک ڈھانچہ ہے جس کے اندر میری زندگی قید ہے ہم اپنے اپنے قید خانے میں ہیں ہمیں دیکھنے میں موت خوفناک نظر آتی ہے ہر مرد عورت کو نظر آتی ہے لیکن اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت چھپٹی ہے ہفتہ اتوار بچوں کو چھپٹی ہوتی ہے کیسے رات کو مزہ لے رہے ہوتے ہیں کل چھپٹی ہے کل چھپٹی ہے اور میں جب سکول پڑھتا تھا یہاں سنٹر مولل سکول میں تو پڑھائی کا شوق تو تھا نہیں باپ کا ڈنڈا تھا بہتے انہوں ڈاکٹر بنا منایتے پڑھتے پڑھ تو میری آخری جو ہوتا تھا ہمارا پیریڈ وہ بریک کے بعد دو ہوتے تھے بریک میں ہم حسل والے لڑکے کھانا کھاتے تھے کھانا کھا گیا تھے پہلی شوق ہونی روٹی کھا کے اور بوری بڑھ گئے تھے پہ اونگ دے تو میرے کان لگے ہوتے تھے کہ وہ آخری بیل کب بجے گی اور ہمارا وہ تھا اس وقت پین منشی خان اس کا نام تھا منشی خان لمبا قد پٹھان تھا تو پیچر کیا کہہ رہا ہے میں نے کچھ بتا کیا وہ سمجھا رہا ہے کیا وہ بتا رہا ہے میرے کان ادھر لگے ہوتے دیکھیں وہ ٹن کیسے لے ہونی ہے جو ہی وہ ٹن کی آواز آتے ہی تو میں سب سے پیچھے بیٹھتا تھا کہ استاد کی نظروں میں نہ رہوں تو میں وہاں سے نعرہ لگاتا چھٹی اور ایک جمپ لگاتا تھا چھٹی کا تصور کتنا اچھا ہے میرے رب کی قسم اگر اللہ راضی ہے جاتے ہوئے اگر ہم سے اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں اور موت چھٹی ہے ہمیشہ کے دکھوں سے انسان نجات پا جاتا ہے لیکن چونکہ اس کا منظر خوفناک ہے بولتا ہے مردہی عورت وہ تارک جمیل کی وجہے میت کہلانے لگتا ہے ڈیڈ باڈی کہلانے لگتا ہے کوئی بھی نہیں کہتا مولانا تارک جمیل دی منجی چھاؤ کہتے ڈیڈ باڈی اٹھاؤ میت اٹھاؤ وہ نام ہی تبدیل ہو جاتا ہے پھر ہم جا کے آپ مستورات ہو جاتے نہیں ہم ان کو منو مٹی کے نیچے دبا دیتے اوپر سلیں رکھتے ہیں اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو ظاہر بڑا خوفناک ہے اس لیے وہ موت کی بات بھی خوفناک نظر آتی عید کا موقع تھا اور میں اپنے گاؤں میں عید پڑھا رہا تھا تو ایسے کوئی موت کا تذکرہ شروع ہو گیا تھوڑا میں نے وہ لمبائی کر دیا تو میرے چاچا تھے رب نواز میں رب نواز میں رہوں وہ تھوڑے دھر تو سنتے رہے پھر وہ نہ رہے سکے اور تارک میاں عید دہ دیں کوئی چنگی گال کر تو موت انہوں لائے تے بہ گیا ہیں تو یہ ہمارے ذہن کی اکاسی ہے وہ کوئی چنگی گال کر تو موت انہوں لائے تے بہ گیا ہیں کہ وہ موت ایک خوفناک چیز نظر آتی اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کائنات میں کوئی چیز نہیں اگر اللہ ناراض ہے اس سے خوفناک کوئی چیز نہیں حلاق ہو گیا ہم اپنے پنجرے میں بند ہیں یہ موتا ہے کہ تو چھٹی ہو جائیں گے نکل جائیں گے آزاد ہو جائیں گے اور ایک لا محدود کائنات کی طرف ہمارا ہمارا انتقال انتقال ہوتا نا ایک چیز کا ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف چلے جانا ہے انتقال فرما گئے انتقال فرما گئیں یہاں سے وہاں چلی گئیں از عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تین برعظم پر تھی تین برعظم اور ان کی عمر تھی بیالیس سال بیالیس سال فورٹی ٹو جوان تین برعظم پر تھی لاہور بھی ان کی حکومت کے طابع تھے تو ان کو زہر دیا گیا تھا تو طبیب نے ان کو جب چک لیا کہ امیر المومنی زہر کا علاج ہو سکتا ہے فرما نے کہا اگر تم کہو نا یہ یہاں ہاتھ لگاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ بھی نہیں کروں گا میں تمہاری دنیا سے تنگ ہوں میں اپنے اللہ کی ملاقات چاہتا ہے اور اسے ایک ہفتہ پہلے رجا بن حیوہ کو بولا کے فرمایا تمہیں قسم دیتا ہوں ایک دعا کر میرے لئے کہنے کہ پہلے دعا بتاؤ پھر قسم اٹھاؤں گا کہنے پہلے قسم جب انہیں قسم اٹھائی کہنے کہ میرے لئے دعا کر اللہ مجھے اپنے پاس بھولا لے کہ یہ دعا میں کبھی نہیں کر سکتا ساری امت کا نقصان ہے تیری موت کہ دیکھ تو انہیں قسم اٹھائی دعا کر انہیں دعا کر رہے تھے تو بچہ آ گیا ایک بچہ بارہ تھے بچے بچیاں تو ایک بچہ آ گیا کہنے کہ اے میں نے بڑا پہ رہا ہے دعا کرے بھی میرے نہ لی جاؤ گئے تو اگلے ہفتے دونوں باپ بیٹا ایک ہی وقت میں اٹھ کے جا کے زیر زمین سو گئے اللہم صل على سیدنا محمد 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 اللہم صل على سیدنا محمد